آج جماعت اسلامی کے مرکزی ذمہ داران، ذلی سطح کے ذمہ داران، حلقوں کے ذمہ داران کے ایک بفت جو ہے وہ لبریشن فرنٹ کے اس مارچ کی تاہید و امایت اور اداری یکجیتی کے لیے آیا ہے اور اصولی طور پر جماعت اسلامی اس مارچ کی حوالے سے پوری طرح سے لبریشن فرنٹ کے تمام ان کے ٹیم کے ساتھ اور ان کے پروگرام کے ساتھ یکجیتی کا ادار کرتی ہے کشمیری قوم کے پاس اس وقت یہی ایک راستہ ہے کہ وہ اپنے سینے پر کھینچی گئے اس لکیر کو روندیں اور پوری کشمیری قوم یکجا ہو کر متحد ہو کر گھروں سے نکلے اور پہار کے اور آر کے کشمیری اپنے سینے پر کھینچی گئے اس لکیر کو روندیں ختم کریں جو جبرن جو ظلم کے تحت کھینچی گئی ہے جس کا کوئی حق نہیں تھا کہ ہمارے جسم کے دو حصے کر دیے جائیں اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس چیز سے روک نہیں سکتی دنیا کا کوئی قانون روک نہیں سکتا عالمی اداروں کے قوانین قوام متحدہ کا چارٹر جو ہے وہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے ملکی اور بینل اقوامی قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کشمیری ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں ہمارے خاندان تقسیم ہیں ہمارے گھر تقسیم ہیں ہمارے گھر کے دو کمرے ادھر ہیں کدھر ہیں کون ہمیں روک سکتا ہے ہم ہر صورت میں اس خونی لکیر کو روندیں گے اور ہمارے بھائی جو ہے اس وقت جو جد و جید کر رہے ہیں ہم ان کی اس جد و جید کو سلام پیش کرتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کے ساتھ تعیید و عمایت کا اعلان کرتے ہیں اس بنیاد پر ہم آج ان کے پاس آئے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ پوری قوم اس کے لئے نکلے یہ کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے یہ کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے کسی ایک مکتبہ فکر کا مسئلہ نہیں ہے یہ قوم کا مسئلہ ہے اور قوم ہی کی اپیل پر خود جماعت اسلامی نے اپنی اس کال کو مخر کیا تھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ قوم اب نکلے کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس اور قوم جب نکلے گی تو دنیا کی کوئی طاقت پھر قوموں کو روک نہیں سکتی